بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل موڈرن سٹیچنگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ہیاریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فراغ کی مکمل سلائی کا طریقہ سکھیں گے اس کی کٹنگ میں اپنے پچھلی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں پارٹ ون میں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں نے سٹیب بائی سٹیب اس فراغ کی کٹنگ سکھائی ہے کٹنگ سکھنے کے لیے آپ میرے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پہ بھی آپ کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بولیے اس سے میرے ہر نیو آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے گی اور اگر آپ صرف ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرا دوسرا چینل سٹیچنگ پیٹنز وہاں پر آپ صرف ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے تو چلیے فراگ کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو دکھئے یہ ہمارے سائیڈ پینل ہیں اپر پارٹ کے ان میں سے ہم بیک والے پینل بیک پارٹ کے پینل ہم ایلیدہ کر لیں گے اور فرنٹ پارٹ والے پینل ہم لیں گے دونوں یہ دیکھئے اس طریقے سے یہاں پر اب ہم پیٹن بنائیں گے دھاگے کے ساتھ آپ انکر کا دھاگہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر نارمل دھاگہ ہی یوز کر رہی ہوں وائٹ کلر کا تو دیکھئے اس طریقے سے ہم اس میں سلائیاں لگائیں گے سیدھی سیدھی نیچے سے وانچ چھوڑ دیں گے اور پھر ہاف آف انچ کا گیپ دیتے ہوئے ہم پورے پیس میں اس طریقے سے سلائیاں لگا لیں گے تو دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہمارا پیٹن بنے گا آپ چاہے تو یہاں پورے پیس میں بھی سلائیاں لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر بلکل ہاف تک اس میں سلائیاں لگاؤں گی تو اس طریقے سے اس کو ڈبل کر کے ہاف میں اس طرح سے کریز بنا لیں گے اور یہاں تک ہم سلائیاں لگا لیں گے تو دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہمارا پیٹرن ریڈی ہوا ہے دوسرے پیس پہ بھی ہم اسی طریقے سے سلائیں لگا لیں گے یہاں پر دونوں پیس ہم ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے دونوں پیسیز ریڈی کر لیے ہیں سلائیں لگا کر اب دیکھئے گھیر کو بڑھانے کے لیے جو ہم نے نیچے والے پینل کٹ کیے تھے ان کو جوائنٹ کریں گے یہاں پر تو اس میں سے ایک پینل ہم لیں گے فرانٹ پر اٹیچ کرنے کے لیے تو دیکھئے اس طرح سے نیچے والے پینل میں چونٹ آئیں گی اب ہم یہاں پر دو سلائیں لگائیں گے بڑھا ٹنکہ کر کے سائیڈ سے وانن چھوڑ دیں گے جو کہ ہمارا فٹنگ کی سلائی میں آئے گا اور پھر اس میں سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے تو دیکھئے دوسری طرف ہمیں یہاں پر سلائی کو پکا کرنا ہے ایک سلائی لگانے کے بعد ایک پیر کا گیپ دیتے ہوئے ہم دوسری سلائی لگائیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے دو سلائی لگا لیے اب ہم یہاں سے دھاگے کو کھینچیں گے اوپر والی سائیڈ سے ہم دونوں دھاگے پکڑیں گے اور اس طرح سے کھینچ کر ہم یہاں پر گیدرنگ بنائیں گے اور جو ہمارا اپر پارٹ ہے اس کے بلکل برابر کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے گیدرنگ بنا کر اس طرح سے اوپر پارٹ کو یہاں پر سیٹ کریں گے اگر کپڑا زیادہ ہے تو گیدرنگ اور بنا لیں گے اور اگر کم ہے تو تھوڑی سی کم کر لیں گے گیدرنگ یہ دیکھئے اس طرح سے ہم گیدرنگ کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور اوپر پارٹ کے بلکل برابر کر لینا ہے ہمیں اب یہاں پر سلائی لگا کر ان کو جوائنٹ کر لیں گے یہاں پر دونوں سلائیوں کے سینٹر میں ہمیں سلائی لگانی ہے اس کو جوائنٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس کو ہم نے جوڑ لیا اس کی لوگ کچھ اس طرح سے آگئی اب یہ جو گیدرنگ بنانے کے لیے ہم نے دو سلائیوں لگایا تھی نیچے والے سلائی نظر آ رہی ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور اسی طرح سے ہم تینوں پینل ریڈی کر لیں گے بیک سائیڈ والے بھی دونوں اور فرنٹ والا بھی دوسرا ایک پینل ہم نے فرنٹ والا اس طرح سے ریڈی کیا اسی طرح سے ہم تینوں پینل ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر میں نے چاروں پینل ریڈی کر لیا ہے اور بیک پینل لے لیا ہے میں نے سائیڈ والے اب یہاں پر ہم سینٹر والا پینل اٹیچ کریں گے تو یہ دیکھئے سینٹر پینل میں نے لیا ہے بیک سائیڈ والا تو دیکھئے سینٹر والا پینل ہم اس طرح سے سینٹر میں رکھیں گے اور جو سائیڈ والے پینل ہیں ان کو ہم اس طرح سے اس پر الٹا رکھیں گے یعنی سیدھی سائیڈ اندر کی طرف ہونی چاہیے دونوں کی اور یہاں ہم دونوں پینل کو اٹیچ کر لیں گے سلائی لگا کر تو دیکھئے فراغ کا بیک پارٹ ہمارا اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے سائیڈ والے دونوں پینل سینٹر والے پینل کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر چونٹ آگئی ہے اب ہم فرنٹ پارٹ ریڈی کریں گے تو فرنٹ پارٹ کا جو سینٹر پینل ہے وہ ہم لیں گے اس کو ہم نے سینٹر میں سے کٹ کر لیا تھا یہ دیکھئے میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں کس طرح سے اس کی لوک آئے گی یہ فرنٹ پارٹ کے سائیڈ پینل ہیں اور یہ سینٹر والا پینل ہے جو کہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے اس کو میں نے کٹ کر کے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا اب اس سینٹر والے پینل کو ہم پہلے ریڈی کریں گے سائیڈ پینل کو ہم ایل ایدہ کر لیں گے تو یہاں پر ہمیں دو سٹرپ اٹیج کرنی ہے تو ٹروزر میں سے ہم دو سٹرپ نکال لیں گے پہلے جو رائٹ سائیڈ والا پیس ہے اس پہ ہم سٹرپ اٹیج کریں گے تو یہ دیکھئے میں نے ایک سٹرپ کٹ کی ہے ٹروزر کے کپڑے میں سے اس کی چڑھائی میں نے لی ہے ڈیڈ انچ اور اس کی لمبائی ہم نے پینل کی لمبائی کی جدنی رکھی ہے اس کو اب ہم اس طرح سے انٹی طرف سیٹ کریں گے اور ہاف انچ کپڑا سلائی میں دباتے ہوئے اس میں سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد اس طریقے سے سیدھا کریں گے پٹی کو اور ایک سلائی یہاں پر بھی لگا لیں گے دیکھئے ایک سلائی ہم نے لگا لی ایکسٹرا کپڑے کو کٹ کر دیں گے اور اس پٹی کو اب ہم پینل کی سیدھی سائیڈ اس طرح سے پلٹ کر تو یہاں سے بھی اس کو بلکل تھوڑا سا فولڈ کریں گے اور سلائی لگا کر اسے فکس کر دیں گے تو دیکھئے اس میں بھی ہم نے سلائی لگا لی اب ہم پینل کی دوسری سائیڈ ریڈی کریں گے تو دیکھئے پینل کی دوسری سائیڈ پہ ہم یہ بٹنز اٹیچ کریں گے تو جتنے بھی بٹن آپ نے اٹیچ کرنے ہیں اتنی لوبز ریڈی کر لینی ہے تو لوبز بنانے کے لیے میں نے ٹراؤزر میں سے ہی پیس لیا ہے دیکھئے یہ کپڑے کی لمبائی والی سائیڈ ہے یعنی اس میں کھچاؤ نہیں آ رہا اور یہ چڑائی والی سائیڈ ہے اس میں کھچاؤ آ رہا ہے جس طرف سے کھچاؤ آ رہا ہے کپڑے میں اس طرف سے ہم یہاں سے پٹیاں نکالیں گے کپڑے کو سینٹر میں سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم وانی چوڑے پیسز کٹ کر لیں گے دوری بنانے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ نے لوبز بنانے کے لیے دوری ریڈی کرنی ہے تو پھر آپ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر کے تو ان سے دوری بنائیں ٹھیک ہے بہت ہی آسانی رہے گی اگر آپ بڑی دوری بنائیں گے تو وہ اتنی ایزیلی نہیں بنے گی اس لیے آپ چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر لیں اور پھر ان سے لوبز ریڈی کریں ٹھیک ہے تو ان پٹیوں سے ہم اب لوبز ریڈی کر لیں گے یعنی دوری بنا لیں گے اس طرح سے دیکھیں پٹی کو اس طرح سے فورڈ کریں گے اور سلائے لگا لیں گے جتنی باری کا آپ نے دوری بنانی ہے اتنی آپ نے سلائے لگا لینی ہے یہ دیکھیں سٹارٹنگ سے ہمیں اسے تھوڑا سا کھولا رکھنا ہے تاکہ دوری پلٹنے میں آسانی رہی تو اب ہمیں بڑی سی سوئی میں دھاگہ ڈال لینا ہے تقریباً 3 سے 4 لیئر ہونی چاہیے دھاگے کی سوئی میں تو اس طرح سے پہلے ٹانک لیں گے دھاگے کو اور پھر سوئی کو اندر دوری میں انسرٹ کریں گے اور اس طرح سے ہم دوری کو باہر کھینچ لیں گے دوری بنانے کا طریقہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے چک کر لینا تو دیکھیں دوری ہماری اس طرح سے ریڈی ہو چکی ہے سیم اسی طرح سے ہم تمام دوریاں ریڈی کر لیں گے دوری کی لمبائی ہے دو ایج یہ دیکھیں اب ہم فرنٹ پارٹ کا سیکنڈ پینل لیں گے جن پہ ہم نے لوپس ریڈی کرنی ہے تو دیکھیں پہلے ہم اوپر سے پانچ انچ چھوڑ دیں گے تقریباً ساڑھے پانچ انچ جس میں ہاف انچ ہمارا اوپر نیک میں سلائی میں جائے گا اور پانچ انچ کا ہمارا نیک ریڈی ہوگا اور نیچے کی طرف جو ہمیں کٹ رکھنا ہے اس کے لیے میں نشان لگا رہی ہوں دس انچ پہ آپ اس سے کامیہ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ان دونوں نشانوں کے سینٹر میں جتنا بھی گیپ ہے ان میں ہم لوپس اٹیچ کریں گے دیکھیں اس میں ہمارا گیپ آ رہا ہے 22 انچ کا تو جتنا بھی آپ کا سپیس آئے گا اس کو آپ نے ڈیوائٹ کر لینا ہے جتنے بھی آپ نے لوپس اٹیچ کرنی ہوں گے تو میں یہاں پر 11 لوپس اٹیچ کروں گی تو اس حساب سے آئے گا ہمارا 2 انچ تو 2 انچ کے فاصلے پہ ہم نشان لگا لیں گے اور وہاں پر ہم لوپس اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ساڑھے پانچ انچ اوپر کی طرف چھوڑتے ہوئے ہم 2 انچ پہ نشان لگا لیں گے پوری پٹی میں یہ دیکھیں نشان ہم نے لگا لیے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان نشانوں کے اوپر لوپس اٹیچ کریں گے تو یہاں جو لوپ کی سلائی والی سائیڈ ہوگی وہ ہم اوپر کی طرف رکھیں گے اور جو سیدھی سائیڈ ہوگی لوپ کی وہ نیچے کی طرف رکھیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرقے سے ہم نشانوں پر لوپس اٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھیں تمام لوپس میں نے اٹیچ کر دی ہیں اب جو آگے کی طرف ایکسٹرا ڈوری ہے وہ ہم کٹ کر لیں گے اب ہم یہاں پر بھی ٹراؤزر کے ساتھ کی پٹی اٹیچ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے پٹی لی ہے اس کی چڑھائی بھی میں نے لی ہے دو انچ اس کو بھی اب ایک طرف سے اس طرح سے ہاف انچ تک فوڑ کریں گے اور پینل پر اس طرح سے اس پٹی کو سیٹ کر کے رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے جس سلائی سے ہم نے لوپس اٹیچ کی ہیں اس سلائی کے بلکل اوپر یہ پٹی آنی چاہیے ٹھیک ہے وہ سلائی اس پٹی سے کور ہو جائیں چاہیے اور اسی طرح سے ہم یہ پٹی بھی اٹیچ کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی ایکسٹرا پٹی کو کٹ کر دیں گے اور اب اس پٹی کو بھی ہم پینل کی سیدھی سائیڈ اس طرح سے پلٹ کر تو یہاں پر بھی ہم سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سیدھی طرف پلٹیں گے پٹی کو تو ہماری لپس اس طرح سے باہر کے طرف آ جائیں گی یہ دیکھیں اور اب ہم یہاں پہ بھی اس کو تقریباً ہاف انچ تک فولڈ کریں گے اور سلائی لگا کر اچھے سے فکس کر دیں گے تو دیکھیں دونوں پینل ہمارے اس طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان دونوں کو بند کرنے کے لیے ایک سٹرپ ریڈی کریں گے جو کہ اس سلٹ کو کور کرے گی تو دیکھیں اس کے لیے میں نے ایک پٹی لی ہے اس کی چڑائی میں نے لی ہے اس کو اب ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے دونوں سائٹ سے پھر اوپر کی طرف سے بھی فولڈ کریں گے اور پھر دوبارہ سے سینٹر میں سے اسے ڈبل فولڈ کر کے تو اس طرح سے اور کنارے پر سلائی لگا کر ہم یہ پٹی ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں یہ پٹی ہم نے اس طرح سے ریڈی کر لی اب ہم اس کو یہاں پر سیٹ کریں گے بلکل برابر ہمیں اوپر سے دونوں پینل رکھنے ہیں اور یہ جو ہم نے پہلی لوپ اٹیچ کی ہے اس سے اوپر کی طرف ہم ایک اور نشان لگائیں گے دو انچ پر اور یہاں سے ہم اس پٹی کو اٹیچ کریں گے تو دیکھیں رائٹ سائیڈ والا جو پینل ہے اس کے نیچے پہلے اس سٹریپ کو ہم اٹیچ کریں گے بلکل سینٹر میں رکھیں گے پینل کو اور کنارے پر سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں اب ہمیں نیچے سے اوپن سلیٹ رکھنا ہے تو اس کے لئے ہم دوبارہ سے یہاں پر نشان لگائیں گے دس انچ پر یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں تک ہم پٹی کو کٹ کر دیں گے اس نشان سے پٹی کو ہم نے ایکسٹرہ رکھتے ہوئے کٹ کرنا ہے جو کہ نیچے کی طرف سے ہماری فولڈ ہو جائے گے اندر کی طرف یہ دیکھیں سوری وان انچ ایکسٹرہ رکھتے ہوئے ہم نے پٹی کو کٹ کیا پھر ہم اس طریقے سے اس کو فولڈ کر لیں گے اور یہاں پر اس کو فکس کر دیں گے تو دیکھیں ایک طرف ہم نے پٹی کو سٹیچ کر لیا اب ہم پینل کی دوسری سائیڈ اس میں اٹیچ کریں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو رکھیں گے سیٹ کر کے بلکل برابر اوپر کے طرف سے رکھنا ہے اور یہاں سے ہمیں سلائی سٹارٹ کرنی ہے دونوں کو بلکل جوڑ کر رکھیں گے دونوں پینل کو گیپ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے پینل کو بھی اس طریقے سے ہم سلائی لگا کر فکس کر دیں گے تو یہاں پر ہم سلائی کو اینڈ کر دیں گے ایک لوب کو ہم نے فکس نہیں کیا اسے ہم اس طریقے سے کھولا ہی رکھیں گے اوپر کی طرف جو بڑھتا ہوا پیس ہے اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کر دیں گے اب ہم یہاں پر زگزگ لیس اٹیج کریں گے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی لیس اٹیج کر سکتے ہیں یہاں سائیڈز پہ ہم زگزگ لیس اٹیج کریں گے تو یہ دیکھئے میں نے یہ لیس لی ہے اس کو ہم اس طریقے سے یہاں پر سیٹ کریں گے اور سلائی لگا کر لیس کو فکس کر دیں گے دونوں طرف ہم لیس کو اٹیج کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینل کے دونوں سائیڈز پہ میں نے اس طریقے سے لیس کو اٹیج کر لیا اب ہم جو سائیڈ والے پینل ہیں ان کو ان کے ساتھ اٹیج کریں گے تو اس طریقے سے پینل کو الٹا رکھنا ہے یعنی دونوں کے سیدھی سائیڈ اندر کی طرف رکھیں گے اور ہاف انچ کپڑا سلائی میں دباتے ہوئے فکس کر دیں گے تو دیکھیں ایک پینل ہم نے یہاں پر اٹیج کر لیا اب اس جوائنٹ کے اوپر بھی ہم زگ زگ لیس اٹیج کر دیں گے جسے اس کی لک زیادہ حبصورت آ جائے گے اور دوسرا پینل بھی ہم یہاں پر اٹیج کر دیں گے اور اس جوائنٹ پہ بھی ہم زگ زگ لیس اٹیج کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں طرف ہماری اس طریقے سے لیس آ جائے گے تو دیکھیں فرنٹ پارٹ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر نیک کی کیٹنگ کریں گے تو اسے ہم اس طریقے سے سینٹر سے فولڈ کر کے اچھے سے سیٹ کر کے رکھیں گے بلکل برابر ہونے چاہیے دونوں پینل بیک پارٹ کو ہم نیچے سیٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہمیں فرنٹ پارٹ کو سیٹ کر کے رکھنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں دونوں کو ہم نے اچھے سے سیٹ کر لیا اب ہم یہاں پر پہلے نیک کی چڑائی لیں گے نیک کی چڑائی میں نے رکھی ہے یہاں پر پونے تین انچ اور فرنٹ نیک کی ہم ڈیپھ رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور اس طریقے سے ہم گلائی دے دیں گے اور فرنٹ نیک کی کٹنگ کر لیں گے تو دیکھیں فرنٹ نیک کی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم بیک نیک کی لیندھ لیں گے تو بیک نیک میں لے رہی ہوں 1.5 انچ دیپ اور اس طریقے سے ہم اس میں بھی گلائی دے دیں گے اور بلکل اس کے برابر رکھتے ہوئے ہم نیک کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں چڑھائی ہم نے بلکل برابر رکھی ہے اور لمبائی ہم نے 1.5 انچ لی ہے اب ہم شولڈر سٹیج کر لیں گے دونوں کی سیدھی سائیڈ اندر کی طرف رکھیں گے اور یہاں پر شولڈر کو سٹیج کر کے فکس کر لیں گے اب ہم پورے نیک میں فینشنگ دینے کیلئے ایک پٹی لیں گے تو یہاں پر میں نے ٹروزر کے ساتھ کی ہی پٹی لی ہے اس کی چڑھائی میں نے لی ہے تقریباً سوا 1 انچ اس کو اس طریقے سے ڈبل فولڈ کریں گے اور یہاں پر نیک کی سیدھی سائیڈ اس کو سیٹ کریں گے اور ہاف انچ کپڑا ایکسٹر رکھتے ہوئے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کیا اور سٹارٹنگ سے ہمیں 1 انچ اس کو تقریباً ایکسٹر رکھنا ہے اور پورے نیک میں سٹیش کر لینا ہے جس طرح سے ہم بیک نیک کمیز کا بیک نیک ریڈی کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر بائنڈنگ کرنی ہے تو دیکھئے ایک سلائی سے ہم نے پوری پٹی کو نیک میں سٹیش کر لیا دوسری طرف سے بھی ہم اسے تقریباً 1 انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے کٹ کریں گے جو کے بعد میں ہم اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اب دیکھئے پٹی کو سیدھا کر کے ایک سٹیش یہاں اوپر کنارے پر بھی لگا لیں گے تاکہ پٹی اچھے سے فکس ہو جائے تو دیکھئے پٹی پر ہم نے اوپر کی طرف بھی سلائی لگا لی اب جو ہم نے ایکسٹر رکھا تھا ہاف انچ اس کو اس طریقے سے اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور پوری پٹی کو اندر کی طرف گھما دیں گے اور سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے اولٹی طرف ہمیں پٹی کو گھما دینا ہے اور اولٹی طرف سے ہی رکھتے ہوئے ہم پوری بائنڈنگ میں سلائی لگا لیں گے تو دیکھئے یہاں پر جو ہم نے دو انچ کا گیپ چھوڑا تھا یہاں پر بھی ہمیں ایک لوب اٹیچ کرنی ہے یہ دیکھئے بلکل کارنر پر تو اس طریقے سے لوب کو بلکل کارنر پر رکھیں گے اور پھر بائنڈنگ کو اندر کی طرف موڑیں گے تاکہ لوب جو ہے وہ اس پٹی کے اندر آ جائے فکس ہو جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس پٹی کے اندر لوب کو سیٹ کرنا ہے اور پھر اس میں سلائی لگانی ہے پہلے لوب میں اچھے سے سلائی لگا کر لوب کو فکس کریں گے اور پھر پوری نیک میں سلائی لگا لیں گے تو دیکھئے پوری پٹی میں ہم نے سلائی لگا لی دوسری طرف سے بھی پٹی کو اس طریقے سے اندر کی طرف موڑ کر اور یہاں اس کو اچھے سے فکس کر دیں گے بلکل فینشنگ کے ساتھ یہاں پر ہمیں پٹی کو فولڈ کرنا ہے باہر کی طرف کپڑا نظر نہیں آنا چاہیے تو دیکھئے پورے نیک میں ہماری یہ پٹی سٹیچ ہو چکی ہے اور ہمارے فراغ کی لگ کو چیس طرح سے آگئی ہے اب ہم اس میں سلیوز اٹیج کر لیں گے تو سلیوز اٹیج کر کے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لگ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے دو لوبز کو ہم نے کھلا ہی رکھا ہے اور باقی لوبز کو ہم نے فکس کر دیا ہے اب ہم سلیوز اٹیج کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہ ہے ہمارے فراغ کی فائنل لگ سلیوز بھی اس کے کافی حبصورت بنے ہیں فراؤزر کا کپڑا ہم نے یوز کیا ہے یہ ہے آورا لکھ فراغ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ سٹیچ ہو گیا ہے اور سلیوز کے لکھ کچھ اس طرح سے ہے سلیوز میں بھی ہم نے پیر پیر کا پلیٹ دے دیا ہے اور فرانٹ پہ زگ زگ لیس دے دیا ہے اور بلکل فرانٹ پہ ہم نے فراغ کے ساتھ کا کپڑا لگا دیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں اور سلیوز کے اوپر کی طرف جوائنٹ آ رہا تھا وہاں ہم نے سیڈی لیس کو اٹیچ کر لیا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور پلیز میرے ڈریس ڈیزائننگ والے چینل کو بھی سپورٹ کیجئے ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کیجئے تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ